اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اور میں ہوں محمد کامرہ ناظرین مولانا فضل الرحمن صاحب لوگ ڈاؤن کے لیے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں نون لیگ تیس مارچ کو اس حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ وہ بھی اس لوگ ڈاؤن کا حصہ بنے گی یا پھر نہیں گل سرشتہ روز خبریں یہ بھی آئیں تھیں کہ نواز شریف سے شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات میں سابق وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمن کی حمایت کے حوالے سے ہدایات دی ہیں دوسری جانے بگر بات بگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پہلے تو مولانا فضل الرحمن کی حمایت کے حوالے سے اپنا صاف موقف اپنائے ہوئے تھے کہ وہ مولانا فضل الرحمن کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن اب بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے بھی سنے گئے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمن کچھ تحفظات دور کر دیں تب وہ مولانا فضل الرحمن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ ساتھ آمدن سے زائی دساسوں پر خرشی شاہ کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا مراد علی شاہ اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کی خبریں بھی گرم ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اپوزیشن کی گرفتاریوں کی نئی لہر ہے کہیں مولانا فضل الرحمن کے مارچ میں اپوزیشن کی شرکت کی راہ ہموار تو نہیں کر رہی ہے اور کیا مولانا فضل الرحمن کسی بڑی سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر بھی لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کیا انہیں بنا کسی بڑی سیاسی حمایت کے اس حوالے سے اجازت بھی دی جائے گی بلاول بھٹو کی جانب سے پارلمنٹ میں تبدیلی کے حوالے سے تین ماہ کا حدف بھی رکھا گیا ہے لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں جو کچھ ہوا نمبر گیمز پورے ہونے کے باوجود سینٹ میں چیئرمن کی تبدیلی نہیں ہو سکی تو اس کے بعد کیا وہ پارلمنٹ میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اگر ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے تو پھر احتجاد سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک بڑا سوال جو کہ آج کے پروگرام میں ہم اٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اصل مقابلہ ہے کس سے کیا اس وقت ان کے مد مقابل سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لی قنون وہ ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پھر مولانا فضل و رحمان ان کے آگے سب سے بڑی دیوار ہیں یا پھر اصل مقابلہ ان کا اپنی ہی حکومت کی طرز حکمرانی سے ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود سینئر تجزیہکار ہیں ارشاد عارف اور پی جے میر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے ہم اس پریک کے بعد ناظرین آپ ہمارے ساتھ روئیے گا پروگرام عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید اپوزیشن کی جو گرفتاریوں کی نئی لہر ہے اس حوالے سے اور مولانا فضل الرحمان کے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پی جے میر صاحب اور ارشاد عارف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کرنا سے آؤں گا جو گرفتاریوں کی ایک نئی لہر شروع ہو رہی ہے خرشید شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور مراد علی شاہ کے حوالے سے خبریں ہیں دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی خبریں گرم ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو نئی گرفتاریوں کی لہر ہے کیا یہ مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ ڈاؤن ہے اس حوالے سے راہ ہموار کی تو نہیں کر رہی ہے ایک تو میں کمینڈ یو کامران کے جہاں آپ نے مجھے پکڑا یہاں ٹائم ڈیفرنس ہے بہت زیادہ لیکن کمینگ ٹیو کوسچن یہ جو مولانا صاحب کر رہے ہیں دیکھیں یا تو آپ کہیں کہ یہ اکروس تو بورڈ اس طرح کی حرکت ہونی چاہیے آپ سیلیکٹیو حرکت کر رہے ہیں آپ ادھر حکومت کو کہہ رہے ہیں سیلیکٹیو پرائیب منسٹر سیلیکٹیو حکومت اور ساتھ آپ جو کام یہاں کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کے لیے ایک جسٹس دوسرے کے لیے دوسری جسٹس اگر کوئی پولٹیکل لیڈر پکڑا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چور ہے یا اس کو آپ نے بالکل ایکیوز کر دیا آپ نے ایک ایلیجڈ میں کہوں گا کہ آپ ایک کرائم کیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کرتے یا ان کو چھوڑ دیتے شاید یہ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جس کو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی یہ یہ کہہ لیں کہ اپوزیشن پارٹیز یہ پرٹیکلرلی مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہیں نی جی ہم لانگ مارچ نکالیں گے شورٹ مارچ نکالیں گے اسلام آباد کو سیج کر لیں گے وٹ ویل دیت پروو دو یو ریلی تنک کہ یہ جو ادارے ہیں کہ یہ کہیں گے نی جی اب آپ نے مارچ کر دی ہے اور اب آپ ان کو چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہے یہ ہمیں گے 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 پاکستان کے اندر ہے there is law and of course we have to follow that law تو اس کو یہ مارچ کر کے اور کہنا کہ نی جی آپ نے یہ کر دیا I think this is unvaluant اور یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو اگر کسی سیاسی لیڈر کو اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو جا کے سیاسی لیڈر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو explain کرے جا کے rather than ایک ادھر سے support لے رہا ہے کوئی ادھر سے support لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے آئیں گے اور یہ بات کریں گے that is no support you are breaking the law and you are having a confrontation against the state and I think we should be avoiding this پی جے میر صاحب میں چاہوں گا کہ ارشاد عارف صاحب کو بھی شاملے گفتگو کیا جائے ارشاد عارف صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو خرشی شاہ کی گرفتاری ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ مراد علی شاہ کی گرفتاری کی خبریں بھی گرم ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب باقعی میں سوچ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے لاؤکڈاؤن کا حصہ بنا جائے ان گرفتاریوں کے بعد دیکھئے کوشش تو مولانا فضل الرحمن کی یہی ہے لیکن دونوں پارٹیوں میں اختلاف رائے موجود ہے پیپلز پارٹی میں کم اور پیری کے انصاب میں زیادہ پیپلز پارٹی میں تو اکثریت کا یہی خیال ہے کہ ہمیں کسی قیمت پہ بھی لاکڈاؤن میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور تکیس سے جمہوریت جیل ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمن جناب خرشید شاہ کے ذریعے یہ تاثر دنی کوشی کر رہے دے گا اگر ہم تحریک میں ارتجاجی تحریک میں نکلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان ہاؤس چینج ہو سکتی ہے اور شاہ مولکرشی صاحب ایک متفقہ وزیراعظم کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں جو نو لیگ کو بھی قابل قبول ہوں گے اور پیپلز پارٹی کو بھی ہونے چاہیے اور تحریکی انصاب کا بڑا گروپ بھی ان کی حمایت کرے گا لیکن آسر زداری صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی کوئی چال ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں تو نقصان ہوگا کیونکہ ہمیں تو ایک جو سندھ کی حکومت حاصل ہے اس کے علاوہ کیا دیا جا سکتا ہے لیکن نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم ممکن ہے اگر یہ جس طرح سنجانی کے خلاف تحریک ناکام ہوئی ہے یہ مو بھی ناکام ہوگی تو ہم اس مذہ سے جو سندھ حکومت کی صورت میں ہم لوٹ رہے ہیں اسی محلوم ہو جائیں گے لیکن نون لیگ کا جو بڑا موثر گروپ ہے نوازشی صاحب مریم نواز صاحبہ کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب لوز کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں رہا اب ہم اگر کوئی رسک لیتے ہیں کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو ہم فائدے میں رہ سکتے ہیں نقصان تو ہم ہمارا کتنا ہونا تھا ہو چکا ہے لیکن شباشی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نقصان مزید بھی ہو سکتا ہے اور اس نقصان کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کم کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نون لیگ کا وہ گروپ جو کہ دھردے میں یا لارڈون میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے وہ ابھی یا اندر ہے یا اگر باہر بھی ہے تو شباشی کے مقابلے میں موثر نہیں ہے جبکہ شباشی صاحب زیادہ محصر ہیں اس لیے میرا خیال ہے دونوں پارٹیوں کا شامل ہونا بظاہر مشکل لگ رہا ہے اور مولانا فضل الرحمن کی کوششوں کے باوجود میرا نہیں کیا خاص طرح پر یہ کشویر کا اشو کھڑا ہوا ہے اس نے اپولیشن کی تحریک کو جو ہے بہت زیادہ کمزور کیا ہے اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ بھی کمزور ہوا ہے اور امان خان اور تحریک انصاف اور حکومت کا بیانیہ مضبوط ہوا ہے چھیک ارشاہ صاحب مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشویر ایشو کی وجہ سے یہ جو اپولیشن کے اگر تحریک چلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ کچھ جان نہیں پڑ سکتی ہے امیر صاحب ویسے آپ سے سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا یہ گرفتاریوں کا سلسلہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے تک جاری رہے گا کہاں تک گرفتاریوں کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور اوور آل پولٹیکل کلچر کی اگر بات کی جائے تو اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو عوامی ہمدردی مل رہی ہے میں کہتا ہوں جی پاپلیریٹی یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ارسٹ ہوتا ہے یا اس پر ایک میں سمجھتا ہوں کوئی الزامات لگاتے ہیں یہ شرم کی بات ہے لیکن یہ شرم کی بات سیکنڈلی آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کو آپ پکڑ رہے ہو آپ اس کو ایک اپرچونٹی بھی دو کہ یہ اپنے آپ کو کلیر کرے ہم تو یہاں ہرے کو کہہ دیتے ہیں وہ جو پکڑا گیا ہے وہ چور ہے ضروری نہیں ہوتا ہے یہ ایک آنگوئنگ ایک کیس ہوتا ہے جس کو دونوں سائٹز نے ایک نے پروسیکیوٹ کرنا ہے ایک نے ڈیفینڈ کرنا ہے لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں میں تو کہتا ہوں ہرے کو پکڑو جو آپ سمجھتے ہیں جس کے پاس اور جس کے پاس آپ کے ساتھ اور آپ کے سامنے سبسٹینشل پروف نہیں کمپلیٹ پروف ہو جب تک آپ کے پاس پروف نہیں ہوگا آپ ویسے ویلی نیلی پکڑے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں تو آئی ٹھنک دیٹھل بی آ رونگ وے لیکن یہ جو گارمنٹ ہے اس نے کہا یہ کیسز جتنے بھی ہیں یہ ہمارے انسیچیوٹڈ نہیں ہیں یہ پرانے کسی نے پیپلز پارٹی نے مسلم ریگ نون پہ لگایا نون نے پیپلز پارٹی پہ لگایا وہی کیس آگے آ رہے ہیں وہی کیس آپ دیکھ رہے ہیں فر ایگزامپل آپ لے لیں آصف علی زرداری گیارہ سال آپ نے اس شخص کو مرڈرر ایکسٹوشنر 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 تو مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ یہ لاؤ کس قسم کا ہے آپ الزامات بھی لگا دیتے ہو ان کو صدر پاکستان بھی بنا دیتے ہو پھر جب اترتے ہیں پھر آپ ان کو پکڑ لیتے ہو پھر ان بیٹوین آپ کہتے ہو اس لیے نہیں پکڑا کیونکہ پریزیڈنٹ کو ان کو کوئی آپ کہہ لو کہ انڈیمیٹی ہے یا اس طرح کی کوئی ان کے پاس ایک کوئی کنسیشن ہے لیکن at the end of the day کامران to your question whoever is guilty has to be brought in front of the law and he has to prove himself that he is not the culprit اس روٹ پہ ہم نے چلنا ہے لیکن to give it a political picture is a wrong thing اچھا اشار صاحب آپ کے سامنے بھی یہ سوال اکنا ساؤں گا یہ عوامی ہمدردیاں جو ہیں ان گرفتاریوں کے بعد کیا یہ شفٹ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانے کیونکہ ایک بات تواتر سے کی جا رہی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ احتساب ہو رہا ہے دیکھئے اپوزیشن کو اس لحاظ سے بہرال فائدہ پہنچ رہا ہے ایک تو اپوزیشن یہ تاثر دینے میں کافی حد تک کامیاب نظر آتی ہے کہ حکومت چونکہ ڈیلیور نہیں کر رہی حکومت کی پرفارمنس پہت بہتر نہیں ہے حکومت جو ہے مسائل حال کرنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی اس لیے وہ توجہ ہٹانے کے لیے نیب سے مل کر اپوزیشن کا نات کا بند کر رہی ہے اگر تو پرفارمنس بہت اچھی ہوتی حکومت کی خاص اور پنجاب میں اگر ڈیلیور کر رہی ہوتی مہنگائی اور بیروزگاری باٹھنا رہی ہوتی تو اپوزیشن کی بات میں کوئی وزن نہ ہوتا لیکن باوجود اس میں ایک تو مسائل بہت زیادہ ہیں اور پچاس سال چالیس سال کے مسائل ہیں جو ایک سال میں حال نہیں ہو سکتے دوسرا ناتجربہ کاری ہے اور تیسہ مسائل ہے کہ ابھی تک ٹیم نہیں اچھی بن سکی جناب عمران خان صاحب بہت اچھی ٹیم بنا سکے ہیں نہ ان کے نیچے جو ادھر آئیل ہیں وہ ٹیم بنا سکے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ڈیلیوری نہیں ہے ایک نام پرفارمنس ہے یا ناقص جو کارکلدگی ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے اگر آج ہی ایمان خان ٹیم تبدیل کر دیتے ہیں پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے اور امام کے مسائل کم نہیں ہوتے لیکن بڑھنا جو ہے جو بڑھنے کا عمل ہے وہ جو دھروان کا سفر ہے اس پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ جائے گا لیکن چونکہ ایسی صورت بظاہر نظر نہیں آتی اس لیے اپوزیشن کچھ نے کچھ فائدہ تو اٹھا رہی ہے وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو رہی ہے یہ انتقامی کاروائی ہے اپنی ناکست کار گزاری سے تو وہ جھٹانے کے لیے ٹھیک ہے شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا پی جمیر صاحب بھی موجود ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ روئے گا پروگرام عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید امیر صاحب کیا سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمن کیا اکیلے بھی لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر ان کو کسی بڑی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں ہوتی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو دونوں کریں یا پھر کم از کم ایک کریں اگر دونوں جماعتیں ان کو لوگ ڈاؤن میں حمایت نہیں دیتی تو کیا سمجھتے ہیں اکیلے وہ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان کو ایسا کرنے ہی دیا جائے گا دیکھیں یہ ایک پولٹیکل آپ کہلے ہو کہ ایک پولٹیکل ایک سین ایک سیناریو بن رہا ہے وہ اکیلے اگر جاتے ہیں تو یہ پیچھے سے دیکھتے ہیں نون والے یا پیپلز پارٹی اور یہ کہیں گے یار یہ اگر اکیلے چلے گے سکسیس ہوگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا تو میرا خیال وہ جو ایک پرانا ایک لرک ہے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بغیر ہم جی نہیں سکتے تو یہی ایک سین ہوگا یہاں ادھر اس پولٹیکل سین کے اندر یہ ٹیسٹنگ وارٹرز ہوں گے پیپلز پارٹی اس وقت بلکل قوائٹ ہے سوچ رہی ہے کیا کرنا ہے بلکل ان کو سوچنا چاہیے پی ایم ایل این نے اپنی ایک الائنس دی ہے ایک حمایت کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے لیکن کتنی حد تک نکلیں گے کیا لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے یا ہارڈکور پولٹیشنز نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کے پاس آپ کے انتوزیازم کہ باہر نکل آئے اور ایک ریولیوشن لے کے آئے پاکستان is not a country for that یہ در یہاں ہر بندہ انٹر ریلیٹڈ ہے ہر بندہ آپ کہہ لو کہ ایک دوسرے کو جانتا ہے یہاں وہ چیز نہیں آ سکتی ہے نہ کبھی آئے گی یہ لے کے اگر آپ ہی جاتے ہیں وہ ان کے ایک ہے میمبر حمدلہ صاحب وہ کہتے ہیں ہم تو لاکھوں میں لے کے آئیں گے تو میں نے ان سے پوچھا لاکھوں میں کہاں سے لے کے آئیں گے کیونکہ آپ کی تو اتنی نمائندگی نہیں ہے اسیمبلیز کے اندر تو لاکھوں کہاں سے آئیں گے آپ کے لئے مجھے یہ بتائیں نا لاکھوں ان کے لئے آتے ہیں جن کی ریپیزنٹیشن ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر یا پروینشنل اسیمبلی کے اندر تو ان کی تو جے یو آئی ایف کی تو کوئی ایسی کوئی پرومننٹ پریزنس ہے نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں سے کٹے لے کے آئیں گے لیکن نون ان کو اور پیپلز پارٹی ان کو کو ایز وان او دوز وہ کہتے ہیں نا بیکن لائٹس وہ پائٹ پائپر کی طرح دیکھیں گے کہ یہ لیا ہے لیا ہے نہیں لیا ہے تو یہ بیک آف کر جائیں گے سو آئی تنک اسیسیسلی اسیسلی اسیسیسلی اسیسلی 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 کہ آپ جلوس اور اسی طرح کی حرکتے کریں پاکستان ایک 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 نامی رائیسیس ایک آپ کے ساتھ ہندوستان کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ ایف ای ٹی ایف کیا کر رہا ہے آپ ای ایم ایف کیا کر رہا ہے آپ کی ایکانومی کہاں جا رہی ہے تو اگر آپ نے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیز اس جلسے سے جلوس سے ٹھیک ہو جائے یا آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے تو اوکے سو بی ایٹ ٹھیک اچھا اشارت عارف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بولانا فضل الرحمان رحمان کے پاس سٹریٹ پاور تو یقیناً ہے اس کا وہ مظاہرہ بھی کر چکے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن کی بات کی جاتی ہے تو اگر دیکھا جائے پارلیمنٹ کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر بولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ زیادہ سیٹس موجود نہیں ہیں دیگر اگر سیاسی جماعتیں ان کی اس حوالے سے امایت نہیں کرتی ہیں تو کیا انتظامیاں اس حوالے سے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کیا اس حوالے سے اجازت ان کو دے سکتی ہے کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کر دیا جائے برحال پھر مولانا کے لیے بہت مشکل ہو جائے کیونکہ جو اس صورتحال ہے وہ ایک پھر مذہبی تحریک بن جائے گی جس کے لیے حالات بہت زیادہ سالتار نہیں ہیں اگر مولانا اکیلے رہ گے تو پھر ان کے لیے لات ڈاؤن کرنا یا باہر نہیں کرنا مشکل ہو جائے گا ممکن ہے مولانا بھی گرفتار ہو جائیں اور پھر ان کا سارا جو اب تک کی محنت ہے وہ رائے کہاں چلی جائے مشکل نظر آتا ہے آپ کو اچھا میر صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر روئیہ اپنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے گزشتہ روز جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا سپیکر کا ڈائس کا گھیراو کیا گیا سوال لیکن یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر کشمیر کے معاملے پر قوم کو اکٹھا کر سکتی ہے اپوزیشن کو بھی ایک بہت بڑی قومی حمایت حاصل ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اگر ایک پیچ پر نہیں آتی ہے کشمیر کے معاملے پر تو کیا قوم بھی اس کا مقصد یہی لیا جائے کہ وہ ایک پیچ پر نہیں ہے کامران ایک چیز تو ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کشمیر ایک ایشو ہے ارسٹ ہونا دوسرا ایشو ہے they don't go together ایک crime commit ہو رہا ہے یا ایک misdemeanor یا ایک غلط کام ہوا ہے اور ایک کشمیر کا cause ہے کشمیر کا cause یہ نیشنل cause ہے یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ نیشنل cause نہیں ہے this is an individual آپ کہہ لو کہ جو بھی اس نے مسdemeanor کیا ہے یہ اس وہ ہے تو آپ اس کو مکس نہیں کر سکتے ہو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایس فار ایس ایسیل cause is concerned people's party نے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے ونڈی ورن پار پی ای میلن نے بھی بات کی ہوئی ہے ونڈی ورن پار پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے سو اس نیشنل cause کو آپ نے کھٹھا لے کے چلنا ہے لیکن اگر آپ اس نیشنل cause کو لنک کرو گے ایک اس کے ساتھ کہ یہ گرفتاریاں کی ہو رہی ہیں پیس سمجھتا اگر کہیں کتائی کرتی ہے تو گورمنٹ کو آپ ساتھ کرونے جی we are together in this cause for کشمیر ٹھیک اچھا ارشاد صاحب جو پارلمنٹ کے اندر احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہا ہے opposition کی جانب سے وہ اپنے cases کو لے کر ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا ایشو بھی ہے کشمیر کے ایشو کو پسے پشت ڈال کر جو دیگر national ایشوز ہیں سیاسی ایشوز ہیں ان پر پارلمنٹ میں احتجاج کیا جا رہا ہے اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ opposition جو ہوتی ہے وہ بھی عوام کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے اگر opposition جو ہے پارلمنٹ کے اندر کشمیر کے معاملے پر حکومت کے ساتھ ایک پیچ پر نہیں ہے یا پھر وہ اس طرف بات نہیں کرنا جاتے تو عوام کی رائے کیا لی جائے کہ عوام بھی اس حوالے سے دیکھا جائے کہ وہ بھی بٹی ہوئی ہے میرا نہیں جائے کہ قوم قوم تو اس اب تقسیم نہیں ہے کشمیر کے ایشو پر تو قوم مکمل ایک ہی پیج پر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر باکستان جائیسہ بننے چاہیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک ضربانہ پالیسی اختیار کر چکا ہے یہ سارے اس معاملے میں تو میرا نہیں جائے کہ وہ سہی زرداری کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے ان کے پہلے اگر بیانات کو سامنے رکھا جائے تو وہ مولانا فضل و رحمان کے مارچ یا پھر لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اب جو ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے یا پھر ایک اور بیان جو ان کا سامنے آیا کہ وہ تین ماہ کے اندر پارلمنٹ کے ذریعے حکومت کو تبدیل کرنے کا حدف رکھتے ہیں اب اس کو کیا سمجھا جائے گا سینٹ کی ایک طرف پوزیشن دیکھی جائے تو سینٹ کے اندر یہی کوشش کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نمبر گیمز پوری تھی اس کے باوجود وہ چیئمن سینٹ کو تبدیل نہیں کر پائے ہیں تو اب جو نیا بیان سامنے آیا ہے تو کیا سمجھا جائے کہیں سے گو اہیڈ ملے ہیں ان کو کسی کو کوئی گو اہیڈ نہیں ملا یہ سب رومرز ہیں کہ جی اس کو ایک سگنل مل گیا نواز شریف کو سگنل مل گیا ان کو زرداری کو سگنل مل گیا نو دی اسٹیبلشمنٹ اس گو اہیڈ نہیں تو دو ویڈ یہ گو اہیڈ رن کر رہی ہے لیٹ اٹھ بی ایز اٹھ آپ کو ایک چیز میں کامران بتاؤ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی اور افکاوس دوسرے جو ہیں یہ بڑے لوگ ہیں جو کہ عمران کے ساتھ اگری نہیں کرتے بڑے لوگ ہیں جو نواز کے ساتھ اگری نہیں کرتے بڑے لوگ ہیں جو زرداری کے ساتھ اگری نہیں کرتے لیکن یاد رکھیں ان میں لوگ وہ محبب الوطن ہے ان تینوں پارٹیز کے اندر بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی آپ نے ایک ریفرنس بھی دیا ہے آپ نے سینٹ کے الیکشنز میں دیکھ لیا ہے کہ یہ بلکل لائلٹی اپنی جگہ پاکستان اپنی جگہ پہ ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جو کوشش ہوئی تھی تو پھر پاکستان جیتے ہیں نا پولٹیکل پارٹی کوئی نہیں جیتی پاکستان جیتا ہے تو یہاں لوگ ہیں تو گورنمنٹ شامنٹ جب آتی ہیں تو یہ تو خود ہی پہلے کہہ رہے تھے کہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی اچھی ہے ہم اس کو چلانے دیں گے تو آج پھر یہ کس طرح کے نعرے آ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو ختم کر دیں گے کوئی بھی ہو تو پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہو ایک منٹ آپ ایک بات کر رہے ہو دوسرے منٹ دوسرا کر رہے ہو یہ تو پاکستان میں ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ اور الیکٹریکل فلکچویشنز آپ پولٹیکل فلکچویشن کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ پولٹیکل لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو کہ ایک وقت میں ایک بیان دیتے ہو دوسرے وقت میں دوسرا اور لوگوں کو نہایت پریشان کرتے ہو آپ اور میں ہم بیٹھ کے باہر دیکھ رہے ہیں اوہ یار حکومت جا رہی ہے حکومت چلی جائے گی اگر ہم نے اس طرح ہی رہنا اس ملک کے اندر تو خدا کی قسم مارشل لاؤ is much better کہ آئیں اور پھر مارشل لاؤ لگائیں رادہ دن یہ جو جمہوریت ہے جس کے موقع ملتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے پر بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کے لئے میں نے اس کے لئے اور اس کے لئے پاکستان کیا رشاد صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کا جو نیا بیان ہے تین ماہ کے اندر حکومت کی تبدیلی کا پارلمنٹ کے ذریعے ان کا حدف ہے اب کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی یہ بات کہیں پہ جائز لگتی ہے ممکنات میں سے ہے یہ بات دیکھیں میرے حالے سیاست میں نامومتن کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اس وقت صورتحار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حق بھی نہیں ہے کرپشن کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس میں پیپلز پارٹی کو بہت خمدوب کیا ہے اور جو بھی سین ایلیمنٹ ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دیوار سے چکمیں پاننے کی بجائے ہمیں اچھے وقت کا اندرار کرنا چاہیے بلاول بھٹو کے لئے بلاول بھٹو نے ابھی تک چاہ پر فارم کیا ہے کون سی ایسی چیز ہے جس سے کہا جائے جو ان کے سیاستی بہت کام میں آپ جا رہی ہے تو میرے خیال ہے وقت کا اور حالات کا دھارہ تو سرحاروں کے سلاف ہے کل کو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے سیاست جو ہے وہ ممکنات کا نام ہے مجھے بریک اکا جا رہا ہے پی جمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد میر صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا میر صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ بات میں نے اپنے انٹرو میں بھی کی تھی کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا مقابلہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا اصل مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹیز سے ان کا مقابلہ ہے مولانا فضل الرحمن سے اصل مقابلہ ان کا ہے یا پھر اصل مقابلہ جو ان کی طرز حکمرانی ہے جو معیشت ہے اس کے ساتھ ہے یہ مقابلہ یہ چاروں کو بٹھا دیں جن کے نام لے رہے ہیں ایمکی ایم کو بھی ایڈ کر لیں یہ سارا مقابلہ آپس میں ہی ہے اور مقابلہ کس چیز کا ہے بیڈ مینجرز پاکستان میں مینجر پرابلم ہے سب سے بڑا یہ مینجریل پرابلم نون نے بھی فیس کیا پیپلز پارٹی نے بھی آج پی ٹی آئی بھی فیس کر رہی ہے بیڈ مینجرز میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا مینجریل پرابلم ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا یہ ملک آگے نہیں چل سکتا آپ اپنے دیکھ لو کامران ایک سیکٹری اگری کلچر ہوتا ہے دوسرے دن اکنومک افیض میں اکنومک افیض میں لگا دو انڈسٹریز میں چلا جاتا ہے اوہ یار کسی کو تو سپیشلائز پوسٹ پہ رکھو آپ کا منسٹر ہے اب وہ یہ فاد کو دیکھو یہ کون سا آئنسٹائن کے ہیں کہ ان کو آپ نے سائنس کا منسٹر بنا دی ہے ساری عمر ان کے جو ایکسپرٹیز تھی وہ انفرمیشن کی تھی آپ نے سائنس پہ بٹھا دیا اب وہ یا کہتے ہیں جی میں تو ڈپٹی پرائیب منسٹر ہوتا ہوں اوہ یار خدا کے لیے پلیز تو یہ ہماری پرابلم ہے پلیٹیکل پرابلم کوئی نہیں ہے صرف پلیٹیکل پرابلم ہے اور وہ کیوں ہیں اور کیسے ہوتی ہے کہ آج پی ٹی آئی آئی تو ادھر سے کوئی منیجر آگے کچھ ادھر سے منیجر آگے کہ ہمیں یہاں لگا دے ہم یہ کر دیں لیکن سٹل گراس روٹ پہ جو ہمیں مرواتی ہے ہر پلیٹیکل پارٹی کو اور انکلوڈنگ دی انکومنٹ گورنمنٹ that is bad management یہ ٹھیک ہو جائے گی خدا کی قسم یہ ملک جو نیوکلئر ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا ملک ہے اور بہت آگے جائے گا لیکن صرف اس کی منیجریل جو ایشوز ہیں اس کومنٹی کر لیں اچھا ہی شاد عارف صاحب جو اصل مقابلہ ہے جو چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کی نظر میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے یہ ان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ مہجائی بیروزگاری اور بیٹ گورننس ہے اگر اس پر وہ قابو پا لیتے ہیں تو پھر کوئی چیلنج سراغ ان کو نہیں اچھا میر صاحب یہ جو مریم نواز کے حق میں فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے دوسری جانب اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد دواز شریف والازیزیا سٹیل ملز کیس کے اندر جو ریفرنس تھا اس کے اندر ان کے وکیل کی جانب سے دو ہفتے تیاری کے لیے مانگے گئے ہیں پھر تین ہفتے تین مہینے تک دلائل کے لیے مانگے گئے ہیں مطلب وہ جلدی کچھ باہر نکلنے کا پلان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی نظر میں یہ کس طرف اشارہ ہے دیکھیں ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے پی ٹی آئی نے ابجیکشن کیا کہ مریم وائس پریزنڈ نہیں بن سکتی ہے الیکشن کمیشن نے جو اپنا ورڈک دیا ویری گوڈ مست رسپیکٹ اس چیز کو آپ اس لائن پر چلو گے اب یا آگی کہ جی انہوں نے تین مہینے کا مولت لی ہے دیکھیں انہوں نے بھی اپنا کیس ایک تکڑا پریزنٹ کرنا ہے نون والے نواز شریف کے لائز نے اب یہ نہیں کہ جی میجرٹی نواز شریف کو باہر لے آؤ اور یہ کرو آیات اللہ خمینی بھی پندرہ سال اگزائل میں رہا ہے نواز شریف صاحب کی وہ عمر نہیں ہے کہ یہ پندرہ سال اس طرح ابینس میں رہے سو نیچرلی دو تین مہینے لگائیں گے مجھے تو لگتا زیادہ ٹائم لگے گا لیکن ہی ویل ٹرائی تو پریزنٹ اس کیس انہ سٹرانگ مینہ کیونکہ ابھی تک جو ایت نہیں ہوتی ہے اپنی کلیرنس کی بات ہوتی ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر سو وی نیڈیڈ تو گیٹ ریڈ اپنی کلیرنس کی بات ہوتی ہے اور کلیرنس کی بات ہوتی ہے جن کے لئے ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں اگر نیرو کرنا ہی ہے تو پھر آپ نے پورے پیسے واپس کرنا ہے اگر ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر ٹروت کا ایلیمنٹ بھی رکھنا ہے اور اس کو پبلکلی آپ نے کرنا ہے اور نیشنل ٹیلیویجن تاکہ ونس ان فور آل ایوریتھنس کی بات ہوتی ہے ہاں اس کے بعد اگر کوئی لکونا نکلتا ہے غلط چیز نکلتی ہے بند کر کے چابی پھیک دیں then let them rot in jails ٹھیک بہت شکریہ پی جی میر صاحب ارشاد عارف صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا یہ وقت کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے محمد کامران کو آج کے عوام سے دیجے کا اجازت حالانے کے بعد مجھے مجھے